سبسکرائب کیجئے سیپس اپ انڈر چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے سیپس اپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی 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 دوستو نمازکار دوستو کیا بولوں بولنے سے پہلے میں بہت کچھ سوچ رہا تھا کہ میں بولوں کیا دوستو میرے کو جیسے پلان دکھایا میرا پلان کے دوارا ستین سر سے میں نے پہلی دپیا جب پلان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں جو میرا پلان دکھانے لے گیا میں نے اس کو ڈس موٹیویٹ کر دیا کیونکہ ڈس موٹیویٹ کی باسہ میں اب سمجھنے لگا ہوں دوستو اس کا ایک کارن تھا جب میرے کو پلان دیکھایا پلان میرے کو بہت اچھا لگا ستین سر نے بولا اوام جی پلان کیسے لگا بہت بڑیا لگا بولا پارم سائنے کروں میں نے کہا یہ ہی نہیں کروں گا میں نے کہا یہ ہی نہیں کروں گا بولا کیوں دوستو کیوں کا میرے پاس میں ایک جواب تھا بھئی کیوں کا مطلب ایک جواب تھا کہ دودھ کا جلا ہوا ویقتی دودھ کا جلا ہوا ویقتی چھاچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے دوستو یہی کس سے پہلے میں ایک اور کمپنی میں کام کرتا تھا اور کام جب میں کرتا تھا تو اس میں کیا کھاتا کھولنے والا اور ایپ ڈی کرنے والا کام تھا یعنی وہ بھی کمپنی کا کام تھا کھاتا کھول کے لاؤ دس پرسنٹ کماؤ دوستو میں کھاتا کھولنے کا کام کرتا تھا ایسی کمپنی میں آپ چاہو تو نام بھی بتا سکتا ہوں میں دوستو اس کمپنی کا نام تھا چلو سر لوگوں کا سنکیت ملا کہ نام نہیں بتانا بلکل دوستو نام نہیں بتاؤں گا میں باقی اس کمپنی کی وجہ سے میرے کو دوستو دو لاکھ روپے کا گھٹا ہوا دو لاکھ روپے کا ایک مزدوری کرنے والے دوستو اس سے پہلے میں بتاتا ہوں میرا نام اومپرکا سین ہے میں شوپر ایم پی کا رہنے والا ہوں اور اس سے پہلے میں کٹنگ کا کام کرتا تھا دوستو کٹنگ کے کام کرتے کرتے میں نے کس طرح سے اپنے پائزے کو اکٹا کیا اپنے رشتہ داروں کی رڈی ایپ ڈی میں نے کروائی ملنے والوں کی کروائی اور کروانے کے بعد میں وہ کمپنی بھگ گئی تو وہ تو بھگی بھاگی میرے کو کنگال بنا گی میرے کو اور کرجوان بنا کے چلی گی یعنی دو لاکھ روپے کا کرجہ میرے اوپر کرگی دوستو اور دو لاکھ روپے کا کرجے کو میں نے بیاجی بیاج سے کر کے دو کا بڑھ کر کے وہ پانس لاکھ روپہ ہو گیا میرے پاس میں ایک بات بتاؤ کیا ایسا ویکتی کوئی اس ایسی ویسی کمپنی میں کام کرنے کے لئے یس بولے گا دوستو میں نے بھی آپ کی طرح بولا بولا سر میں بلکل نہیں کر پاؤں گا سر بولا بلکل آپ صحیح کہہ رہے کہ آپ جو کہہ رہے اوم جی بلکل صحیح کہہ رہے ہوں کہ دودھ کا چلا ہوا ہر قدم کو پھونک پھونک کے رکھتا باقی انہوں نے ایک بات میرے سے بولی تھی بولا ایک دپہ شریف ایک میری بات اور مال لو یہاں پہ آپ کو کوئی ایپ ڈی نہیں کرنی کوئی آٹ ڈی نہیں کرنی یہاں تو شریف ون ٹائم نویس ہے ایک ٹائم اگر آپ نے یہاں سے اگر کوئی پیکج لیا پورا پلان میں نے سمجھ لیا تھا پیکج لیا تو دوستو پیکج لینے کے بعد میں آپ کو دوبارہ تو کچھ لینا نہیں ہے آپ کو کھاتے بھی نہیں کھولنا اگر دوستو اگر اس سے آگر آپ کی جندگی بدل گی تو آپ کہاں سے کہاں پہ ہو گئے دوستو ان کی ایک بات کو میں نے یہ بس میرے کو جو پنچ کی ہے اور میں بس وہ جیسے کہتے گئے میں کرتا چلا گیا اور دوستو کرتا کرتا جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک بھیجتی جو جیرو تھا آج آپ کے سامنے ایرو بن کے اسٹیج پہ کھڑا دوستو میں نے ایک بات اور بولتا ہوں میں کہ میں کوئی پڑھا لکھا بھیجتی نہیں ہوں میں پڑھا لکھا بھیجتی زیادہ پڑھا میں نے سوچا کہ یہ پڑھا لکھا بھیجتی کام کرتے ہوں میں پڑھا لکھا بھیجتی اتنا نہیں ہوں میں صرف اتنا سا یہ ہوں کہ میں اپنا کام کر لیتا ہوں دسویں میں تین دبہ پھیل ہوا تھا میں نے سوچا یہ کام تو پڑھے لکھے لوگ ہی کرتے ہوں گے بینہ پڑھا لکھا بھیجتی اس کام کو نہیں کر سکتا دوستو انہوں نے بولا کہ بلکل ایسا کام ہے میں نے جب بتایا تُنہوں نے ایک ہی بات بولی کہ اوم جی اس کام کو صرف ایک وہی کام وہی وقت نہیں کر سکتا جو بولنا نہیں جانتا آپ بولنا تو جانتے ہو بس سر وہ تو جارو واقعی میں کیوں جیسے میں بتاؤں آپ کو وہ کرنا ہے دوستو اسی دن کا دن تھا جیسے میرے سر لوگ بار بار میرے اپلائن جو بینوچ جی ہے میرے اور اپلائن ہے بینوچ جی ستین سر یہ بار بار میرے کو جب کہتے تھے جیسے یہ کہتے تھے بس میں وہ ہی کرتا تھا کچھ دن تو میرے دوستو کام کرتا تھا تو ٹریننگ بغیر میں نہیں جاتا تھا میرے کو سپلتائیں ملنا کم ہوگی سپلتائیں جیسے میرے کو کم ہوئی تو اس کے بعد میں سر بولے بولا اوم جی سپلتائیں کم ہوگی بولا کہ کارن کیا ہے ایک گھنٹہ میں ان کے پاس میں بیٹھا ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد میں انہوں نے بولا صرف ایک کام آپ کو کرنا کہ شکروار کے دن ایک گھنٹہ کا سمیں آپ کو دینا سنڈے کا دن دو گھنٹے کا دوستو کیوں کہ میں اس سسٹم سے ٹس نہیں تھا اور بینہ سسٹم کے سپلتائیں میرے کو ملنی رہی تھی دوستو جیسے انہوں نے بتایا پھر سسٹم سسٹم کے ساتھ میں میں نے کام کرنا چالوں کیا اور کام کرتے کرتے میرے جو میرے اوپر جو کرجا تھا دوستو کرجا کا تو میں نے پورا سپایا کر دیا میرے اوپر جو کرجا تھا اس کرجے کا میں نے سپایا کر دیا آج میرے سے کوئی یہ نہیں سکتا کہ اوم جی آپ سے ایک روپے لے رہے جو کہ پانس لاگ روپے میرے کیا میرے پورکھین سے میرے نچوکتے میرے مکان جمین جہ 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 بھگتے اور بھگ چکے تھے کچھ اس کے بعد میں بھی دوستو آج میں یہ کہتا ہوں کہ اسی سسٹم کی وجہ سے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کافی جگہ گھوموں گا اور اس نئے ورس کے اندر دوستو بیدیس یاترہ پہ بھی میں اس سسٹم کے ماتھیم سے جا رہا ہوں کیونکہ بھینا سسٹم کے کام کیے میں نے جیسے سسٹم سے کام کیا تھا آج میرے کو کافی سپلتہ ملیے اور جیسے سپلتہ کیسے ملی دونا ایک ہی بات بتایدھی میرے کو ایک ہی بات بتایدھی کہ بولیں آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں اپنے پریوار کا اتیاز لکھنا چاہتے ہیں دوستو ان کی بات کو سنکے اور میری سی پیاری جو جو ٹیم تھی میرے پاس میں سانتوز جی ڈاکٹر صاحب گجندر جی بیجے سنگ جی سارے جو میرے ڈاؤن لان میری بہت پیاری ٹیم جو شوپور بارہ گنگاپور بھوندی ٹوگ بھوندی سب جگہ کی میری اتنی پیاری ٹیم نے میرا اتنا سیوگ دیا اتنا سمبان گیا اور اس سے میں بول گیا دوستو یہ ایک بینا پڑھا لکھا بھی پڑھا لکھا بن گیا یعنی کم پڑھا لکھا بھی پڑھا لکھا بن گیا دوستو اس بات کا 2014 کے اندر جو 2014 کے اندر یہ سامنے ایک بال کٹنے والا بھیگتی ایک کٹنگ کرنے والا بھیگتی ایک اتیاز لکھے گا اپنے خاندان کے اندر ایک اتیاز کے اندر خاندان لکھے گا جو کبھی سپنے میں بھی ہمارے پریوار نے کیا میرے خاندان نے کیا میرے سماج نے بھی کبھی ڈائیمنڈ سپ کا سپنا نہیں دیکھا کہ ڈائیمنڈ ہوتا کیا ہے دوستو اسی بیزنس سے ڈائیمنڈ بھی میں بنوں گا 2014 کے اندر ڈائیمنڈ ہوگا اور وہ سارے سپنے وہ سارے سپنے بھی اسی سسٹم کی وجہ سے میرے پورے ہوئے ہیں اور اور کیا بولوں سر میرے گلے کے اندر بھرا ہوا جا رہا کیونکہ میں نے وہ استثنی نہیں دیکھی جو آج میں دیکھ رہا ہوں اتنی پیاری سی ٹیم اتنے سارے لوگ مجھے بولنے کے لیے میرا جو دل اندر سے یوں کہہ رہا ہے اوم بس چپ ہو جا کیونکہ بس اب سر میرے سب زیادہ بولا نہیں جاتا تینکیو نمسکار موسیقی 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 موسیقی